اندر بڑی فضیلت آئی ہے ذرا آپ اس فضیلت کو بھی سن لیجئے تاکہ پتہ چل جائے کہ سورہ کحف کے کیا فضائل ہیں بعض صورتوں کے خاص خاص فضائل حدیث میں وارد ہوئے ہیں جیسے سورہ فاتحہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ کحف سورہ ملک سورہ کافرون علی اخلاص اور محبتت ہیں حضرت برار علیہ انہوں روایت کرتے ہیں ایک صحابی تھے جو اپنے گھر میں سورہ کحف کی تلاوت اونچی کر رہے تھے ان کے گھر کا سین چھوٹا تھا گھوڑا بھی بندہ ہوا تھا اور چار پائی کے اوپر ان کا بیٹا بھی لیٹا ہوا تھا سویا ہوا تھا اب ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ اونچی تلاوت کریں جہر سے تلاوت کریں جب وہ جہر سے تلاوت کرتے تو گھوڑا بھی دکتا تھا اور ان کو ڈر ہوتا یہ گھوڑا کہیں میرے بیٹے کو لات نہ مار دے تو وہ آہستہ پڑتے تو گھوڑا بھی پرسکون ہو جاتا پھر طبیعت میں جوش آتا شوق اٹھتا پھر دل چاہتا کہ اونچا پڑیں پھر گھوڑا بھی دکھنے لگ جاتا یہی ساری رات ہوتا رہا جب صبح کا وقت ہوا انہوں نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بادل سے ہیں جن کے اندر روشنیاں ہیں اور یہ روشنیاں ان کے سر سے دور آسمان کی طرف جا رہی ہیں پھر وہ نبی علیہ السلام کی شدمت میں حاضر ہوئے فَذَكَرَ ذَلِكَ لِنْنَبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ پوری رات کا قصہ بتایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو تمہارے قرآن کی تلاوت سننے کے لئے تمہارے قریب آ گئے تھے اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیتے تو سورہ کحف کی تلاوت سننے کے لئے اللہ کے فرشتے آسمانوں سے نیچے اتر پڑے ابو درداد لانو روایت کرتے ہیں من حافظہ عشر آیات من اول سورة القحف کہ جس بندے نے سورہ قحف کی پہلی دس آیات کو یاد کر لیا اسی ما من فتنة الدجال اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیں گے پھر مہادر اللہ نے فرماتے ہیں کہ نبی رسولان نے اشارت فرمایا من قرآ اول سورة القحفی و آخرہ قانت لہو نورم من قادمہی الہ رأسہی کہ جس نے سورہ قحف شروع میں تلاوت کی اس کے لئے قدموں سے لے کے سر تک نور ہوگا و من قرآ اہا کل لہا اور جس نے پوری سورہ قحف کی تلاوت کی قانت لہو نورم ما بین سمائے الالارض تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ دمین سے لے کے آسمان تک نور پیدا فرما دیں گے سیدہ شردی کر لانا فرماتی ہیں من قرآ من سورة القحف عشر آیات جس نے سورہ قحف میں سے دس آیات پڑھیں اندہ منامہی سونے سے پہلے اس امہ من فتنة الججال اللہ تعالیٰ اس کو ججال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے ابن عباس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی رسول اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا البیت اللذی تکرعو فیہ سورة القحف وہ گھر جس کے اندر سورہ قحف کی تلاوت کی جاتی ہے لا يدخلو شیطان تلق اللیلہ اس رات شیطان اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا یعنی جو بندہ رات کو سورہ قحف تلاوت کر لے گا اس گھر کے اندر شیطان رات کو داخل نہیں ہو سکتا آپ اندازہ لگائیے اس صورت کی کتنی عظمت ہے کہ جس گھر میں رات کو پڑھی جائے شیطان رات کو داخل نہیں ہو سکتا تو بھئی اگر دن میں پڑھی جائے گی تو دن میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا اور جس گھر کے لوگ پڑھیں گے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہیں گے اس صورت کو یاد کرنا اور اس کی قصرت سے تلاوت کرنا یہ بہت فائدے کی بات ہے اس لئے جمعہ کے دن اس صورت کا پڑھنا اور بھی زیادہ ثواب کا باعث ہے نبی رسولان نے اشارت فرمایا کہ سورہ قحف کو جمعہ کے دن تلاوت کیا کرو تو ہم سورہ قحف کی بھی تلاوت کریں جمعہ کے دن اور اس کو یاد کر کے پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں شیطان سے بھی بچائے اور جو دجال ہے اللہ تعالی اس کے فتنے سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے سورہ قحف سے پہلے ایک صورت ہے سورہ اسرا اس کا نام ہے اللہ رب العزت نے اس کو سبحان کے لفظ سے شروع فرمایا ہے تو سبحان کے لفظ سے وہ صورت شروع ہی ہے اور یہ صورت کا حفظ کے بعد آئی اس کو اللہ نے الحمد کے لفظ سے شروع فرمایا ہے چنانچہ سبحان اور الحمد کا ایک جوڑ ہے بخاری شریف کی آخری روایت ہے قلمتانِ حبیبتانِ علی الرحمن سقیلتانِ فی المیزان خفیفتانِ علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم تو دیکھیں پہلے تسبیع آئی اور پھر تحمید گئی اور اللہ تعالی نے یہاں بھی وہی ترتیب رکھی قرآن مجید کی کچھ صورتیں ہیں جن کو اللہ نے الحمد سے شروع فرمایا جیسے سورہ فاتحہ ہے سورہ فاتحہ ہے یا یہ سورہ قحف ہے الحمد سے کیوں شروع فرمایا اصل مقصر یہ تھا کہ یہ اللہ تعالی کی تعریف ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے کمالِ رحمت سے اور مہربانی سے اپنے بندوں کو اس کلام سے نوازا یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی مہربانی ہے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے الحمد سے اس لیے سورہ کو شروع فرمایا کہ اللہ جانتے تھے کہ بندے میرے حمد کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے اس لیے مجھے اپنی حمد خود بیان فرمانی ہے اللہ نے اپنی حمد خود بیان فرمائی امامِ ربانی حضرت مجدد ثانی رحمت سے نے لکھا ہے کہ اگر بندہ اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے ایڑی چوٹھی کا زور لگا دے تو بھی وہ اللہ کی حمد کو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ تعالی اتنے عظیم ہے اتنے عظیم ہے کہ انسان اس کی عظمت کے مطابق اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتا ہم اللہ کی کیا تعریف کریں گے امبیاء کے سردار امبیاء کے امام حضرت محمد مصطفی احمد المجتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرما دیا اے اللہ میں آپ کی تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکتا انتا کما اسنیتا علا نفسک آپ ایسے ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریفیں خود بیان فرمائی ہیں تو اللہ کی تعریف اللہ خود ہی بیان فرما سکتا ہے مخلوق میں سے کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتا اللہ اتنے بڑے ہیں اس کی مثال یوں سمجھیں ایک عام آدمی اس کو کوئی کہنے لگ جائے کہ جی آپ ذرا ایک سپر کمپیوٹر کی تعریف کریں تو ایک عام آدمی یا ایک بچہ جو پرمی سکول کا پڑھنے والا ہے وہ سپر کمپیوٹر کی کیا تعریف کرے گا وہ تو جانتے ہی ہیں اس کے بارے میں اسی طرح ہم بندے ہیں ہم اللہ کی عظمت کی حقیقت کو جانتے ہی نہیں اس لیے ہم اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتے جتنی تعریفیں کریں گے جتنی تعریفیں کریں گے یہ تعریفیں نیچے رہ جائیں گی اللہ کی چاند اس سے بھی بڑی ہے اس سے بھی بڑی ہے اس سے بھی بڑی ہے اللہ تعالی بہت بڑے ہیں اس لیے نبی علیہ السلام نے اشاد فرمایا کہ اے اللہ ما عبدنا کا حق کا عبادت ہم نے آپ کی عبادت ایسے نہیں کی جیسے عبادت کرنے کا حق تھا ہم عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے امام ربانی مجلد ثانی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ کتنے خلوص سے عبادت کیوں نہ کرے کتنی یکسوی کے ساتھ کتنی توجہ کے ساتھ کتنی جو ہے وہ یکسوی کے ساتھ عبادت کرے وہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا اس کی عبادت نیچے رہ جاتی ہے اللہ کی شان اس سے بھی بوچی ہے اس سے بھی اونچی ہے اس سے بھی اونچی ہے اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالی کی حمد بیان کر ہی نہیں سکتے جیسے اللہ تعالی اونچے ہیں حمد کے لائق ہیں پھر ثواب کیوں ملتا ہے پھر ثواب کا بھئی ثواب کیوں ملتا ہے بندے کو تو علماء نے اس کا جواب دیا علماء جواب دیتے ہیں کہ اگر باپ اپنی بیٹے کو سکول داخل کروائے نہ اور شام کو بچہ گھر واپس آئے اور آکے کہ ابو میں نے لکھنا سکھا ہے باپ کہتا ہے بیٹا دکھاؤ تختی تو بیٹا تختی دکھاتا ہے اس نے ٹیڑی سیڑی لائنیں لگائی ہوتی ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا لیکن باپ اس کو انکرز کرنے کے لیے اس کا دل رکھنے کے لیے اس کو آئس کریم انعام لے کے دے دیتا ہے یہ جو آئس کریم کا انعام ہے یہ خوش خطی کا انعام نہیں ہے یہ اس کا دل رکھنے کے لیے اس پر شفقت کا اظہار ہے عبادتوں کی کوئی اچھائی نہیں ہوتی بلکہ اللہ اپنے بندوں پر رعوف اور رحیم ہے اس کی رافت اور رحمت کا یہ تقاضہ ہے اللہ اپنے بندوں کی ٹھوٹی فٹی عبادت پر بھی ان کو عجر عطا فرما رہتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے اس صورت کو الحمد کے لفظے شروع فرمایا رہے موسیقی